اسلام علیکم مرحبہ کچن میں میں ہوں ناہی دنساری اور آج آپ کے لیے ایک بڑی زبردست ڈش اور وہ جو ڈش ہے جو مرحبہ مسالوں کے ساتھ بنے گی یہ ایسی ڈش ہے میرے خلال سے ہر گھر میں ہر انسان کو بڑے لوگوں کو تو ضرور پسند آتی اور وہ ہے چنے کی دال گوشت آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹائم اتنا شاٹ ہوتا ہے کیسے بنے گا ہاں ٹائم شاٹ ہوتا ہے اس میں میں نے دو کام کر کے رکھے ہوئے ہیں میں نے ایک تو چنے کی دال اوبال کے رکھی ہوئی ہے اور دوسرا میں نے گوشت بھی تھوڑا بوائل کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ اگر میں گوشت بھی گلانے لگتی ہے دال تو یہ دش اتنی جلدی تیار نہیں ہوتی اور اس کو ہم بنائیں گے مرحبہ کے مسالوں میں جو زبردست پیکنگ میں آپ کو ملتے ہیں اور اے ٹائٹ اتنے اے ٹائٹ بند ہیں کہ اس کا ایرومہ اس کا کلر وہ مینٹین کرتا ہے تیز بہت زبردست ہے میں نے یہاں پہ پیاس کو فرائی کرنے رکھ دیا تھا اس میں ہم ڈالیں گے ادرک جو بہت ضروری ہے کیونکہ اس چنے کی دال میں کیونکہ یہ حاسمے کیلئے بہت اچھی ہوتی ہے اس میں ہم نے ڈالا ادرک اور ہم نے اس میں ڈالا لسن ٹھیک ہے اور اس میں میں نے تازہ لسن اور ادرک لے کے اس کو میش کیا ہے پسا ہوا نہیں لیا اس لیے کہ جب دال بھی پکے گی گوشت یہ گھل بھی جائے گا اور فریشنس کی ٹیسٹ بہت زبردست ہوتی ہے یہ اس کے اندر ڈالا اچھا اس میں اب ہم ڈالیں گے جو ہم نے گوشت کو ہم نے اس میں تھوڑا سا اس کا جو گوشت اوبالا تھا تو اس کا پانی اس میں ہے مسالے میں اس میں بعد میں ڈالوں گی اس میں ہم نے ڈال دیا گوشت بہت سے لوگ اس کو بیس میں بھی بناتے ہیں چکن بھی بناتے ہیں مگر چکن میں مجھے اتنا نہیں پسند جتنا اور سب کوئی گوشت میں ہی پسند آتا ہے یہ ہم نے اوبال لیا تھا اس کو آپ بہت سے لوگ چاول کے ساتھ کھاتے ہیں بہت سے لوگ چپاتی کے ساتھ کھاتے ہیں بہت سے لوگ نان کے ساتھ بھی پسند کرتے ہیں مجھے روٹی کے ساتھ اکثر روٹی کے ساتھ ہی کھایا جاتا ہے مگر میں نے دیکھا کہ لوگ چاول کے ساتھ بھی اس کو پسند کرتے ہیں یہ ہم آخر میں ڈالیں گے کیونکہ جب آپ ڈال ڈالتے ہیں تو ڈال جو ہے نا وہ ایبزوب کرتی ہے بہت پانی کو یہ زبردست اس کی یخنی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی مرحبہ کے مسالے میں نے تیل گرم کیا تیل گرم کرنے کے بعد میں نے اس میں پیاس کو فرائے کیا ہمیشہ فرائے کریں جب پیاس کو وہ اوملیٹ جیسی کاٹے وہ جلدی گھل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو اچھی طرح سا آپ اس میں فرائے کریں اور اب میں اس میں ڈالتی ہوں مرحبہ کی لال مرچیں گوش زیادہ ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں دو ٹی سپون مرحبہ کی لال مرچیں تھوڑی سی اور اچھا اب ہم ڈالیں گے اس میں مرحبہ کی حلدی آپ اس حلدی کا کلر دیکھیں ہاپ ٹی سپون اور یہ ہے دھنیا پاگڑڑا یہ میں لے دی ہوں ون ٹی سپون اب اس کو آپ نے کرنا ہے فرائے تاکہ مسالہ جو ہے گوش میں اچھی طرح رس بجائے اچھا اگر آپ کچھا گوش ڈال رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پیاز کو آپ نے فرائے کیا اور پیاز فرائے کرنے کے بعد آپ نے لسن نظر ڈالا کچھا گوش ڈالا کچھا گوش ڈالنے کا ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے نمک اس وقت نہیں ڈال رہا ہے کیونکہ نمک ڈالنے سے پانی آ جاتا ہے گوش میں آپ یہ ٹرائے کر کے رکھیں کہ آپ لسن نظر ڈالیں گوش ڈالیں اس کو تیز ہانچ پر فرائے کریں گوش ڈالیں وہ جوسی ہو جائے گا پھول جائے گا پھر آپ نے اس میں مرحبہ کے مسالے ڈالنے ہیں اور اس کو آپ نے کرنا ہے فرائے جب آپ نے کچھا گوش ڈالا پھر آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہوگا تاکہ جب گوش ڈال جائے گا پھر آپ نے دہی اور ڈال ڈال لیں اچھا اس میں تھوڑا سا جو اگر گھی میں آپ پکا رہے ہیں یا تیل میں پکا رہے ہیں تو آپ کو ایک بات بتاؤں جو چنے کی ڈال ہوتی ہے نا وہ بہت گھی کو ایبزوب کرتی ہے تو آپ نے تھوڑا سا ڈالنا ہے پہلے اس میں آپ نے پکانا ہے پھر آپ تھوڑا اور اس میں گھی ڈال سکتے ہیں چھوٹی الائچی ڈال دیں اس کے اندر اس کو پہلے آپ نے اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے اور نہیں تو آپ کیا کر سکتے میں آپ کو بتاؤں میں بھی یہ کرتی ہوں آپ نے اس کو پکایا اور جب آپ سرف کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ نے تھوڑا سا گھی یا تیل جو بھی آپ لوگ استعمال کریں اس کو آپ نے گرم کیا اس میں تھوڑی سی لال مرچیں مرحبہ کی لال مرچیں اس کے اندر ڈالیں چار پانچ ہری مرچیں اس میں ڈالیں اور پھر آپ وہ اس ڈال گوش کے اوپر بھگار ڈال کے آپ جب سرف کریں گے وہ زبردست اس پر پودینہ ضرور ڈالتا ہے چنے کی ڈال گوش میں ہر خانے کی ایک چیز ہوتی ہے الو گوش میں ہرا دھنیا ڈالتا ہے چنے کی ڈال گوش میں پودینہ ڈالتا ہے اگر آپ لوکی گوش بنا رہے ہیں تو لوکی گوش کے اندر بھی پودینہ ڈالتا ہے تو ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو فرائی کیا اچھا اس کے اندر اب میں ڈالوں گی یہ دہی دہی جب آپ ڈالیں گے جب آپ کچھا گوش ڈالیں گے گوش ڈالیں گے گوش ڈال جائے پھر آپ نے دہی ڈالنا ہے گوش ڈبا لیا تھا اس کو آپ نے کرنا ہے فرائی یہ ذرا شورٹ کٹس ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کا گوش ڈبلا ہوا ہے کوئی کسی کا کوئی دل چاہ رہا ہے علو گوش کھانے کو تو آپ ابلے گوشت بنا سکتے ہیں آپ چنے کی ڈال گوش بنا سکتے ہیں اور یہ سب کی پسندیدہ ڈش ہوتی ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تاکہ ایک مسالے کی ہیک ہوتی ہے چاہے وہ لسہ ندرک ہو چاہے وہ مسالہ ہو تو وہ جب فرائی ہو جاتا ہے تو وہ اس کی ہیک ختم ہو جاتا ہے دہی ڈال کے آپ نے اس کو تھوڑا بھوننا ہے دیکھیں گوشت اتنا گلائیے گا کہ وہ آپ جب اس کو بھون رہے ہیں وہ ریشہ ریشہ نہ ہو جائے اور یہ زیادہ تر لوگ گائی کی گوشت میں بناتے ہیں اب یہ آپ کی اوپر ہے آپ کیاں کون سا گوشت کھایا جاتا ہے بہت صرف میں نے کھایا ہے کہیں چنے کی ڈال گوشت مرگی میں مگر مجھے وہ مرگی کے ٹیسٹ پر نہیں اچھا جتنا یہ گوشت کے ساتھ اچھا لگتا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے بھونا اس میں آپ ادلے کا گوشت لے سکتے ہیں سینے کا گوشت لے سکتے ہیں بہت اچھا اور جوسی بنتا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ڈال اور جو گرم مسال ہے وہ ہم آخر میں ڈالیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی نمک یہ ہو گیا اب ہم اچھا میں آپ کے ایک اور چیز بتاتی ہوں کہ جب بھی میں ڈال اُبالتی ہوں یہ ایک ٹپ ہے کیونکہ چنے کی ڈال میں لگتا ہے زیادہ ٹائم تو میں کیونکہ چنے کی ڈال گوشت بھی سب کو بہت پسند آتا ہے چنے کی ڈال کا ہلوہ بھی لوگوں کو پسند آتا ہے تو میں ڈال اُبال لیتی ہوں اور جب ڈال میں اُبالتی ہوں جب ڈال گل جاتی ہے تو میں ہلوے کیلئے ڈال الگ نکال کے وہ دودھ میں الگ اُبالتی ہوں جب وہ گل جاتی ہے اور آدھا جو ہے اس میں پھر میں ثابت گرم مسالہ ڈالتی ہوں اور پھر میں ایک وقت میں چنے کی ڈال ایک دفعہ آپ اُبالیں اور دو دو ڈیشز بنا دیں اس کو آپ نے بھوننا ہے اچھا ایک اور چیز بہت سے لوگ ڈال کو بلکل میش ہوا ہوا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ کے ڈال موہ میں آئیں اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ کے گھر میں کیا پسند کیا جاتا ہے دال ذرا موہ میں آئے تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا لگتا ہے یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ گھر میں آپ کو میش ہوئی ہوئی ہے تو آپ زیادہ اُبال لیں اس کو زیادہ پتلا کرنے اور پھر اس کو آپ چنے کی ڈال گوش اور بہت سے لوگ چنے کی ڈال گوش میں لوکی بھی ڈالتے ہیں اب آپ کے اوپر ہے آپ لوکی بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی مدے کی ہوتی ہے لوکی اس کو میں نے کور کر کے رکھا تھا اور اس میں تھوڑی یخنی ڈالی تھی اب آپ یہ اس کی شکل دیکھیں جب آپ اس کو کور کر کے رکھیں گے یہ آپ دیکھیں اوپر اس کا اوئل بھی آ گیا اور تھوڑا سمیں گرم مسالہ جو مہرابا کا گرم مسالہ یہ میں اس پر ڈال لی ہوں آخیر میں اور اس میں آپ نے اوپر سے ڈیکوریڈ کرنی ہے تھوڑی سی ہنی مرچیں ڈالنی ہیں اور پودینہ بھی ڈالنا ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے گھر کا پودینہ اس کی خوشبو اتنی زبردست ہے اور اس کو آپ چاول کے ساتھ سرف کریں بیکری کے شیرمال کے ساتھ سرف کریں یہ اب آپ کے اوپر ہے چپاتھی کے ساتھ سرف کریں اور یہ یہ ہے سلشکل یہ ایسا ہی ہونا چاہیے نہ بہت پتلا اور نہ بہت گاڑا یہ ہماری ڈش تیار ہو چکے اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اس کا چمچ ہمیں گھوش سے بنائی گا گھوش سے بہت اور پھر مرہبہ کا مسالہ ہم نے لال مرچیں دھنیا پاوڈر حلدی پاوڈر جو گھوش کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس سے جو ٹیسٹ نکلتا ہے اس کا یہ کبھی بورلے سے نہیں بنتا اور اگر آپ کو تھوڑا سا کر رہے تو یخنی ہماری پاس رکھی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کچھے گھوش سے آپ پکا رہے ہیں یعنی کہ ڈیریکٹ تو آپ تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے دم پہ آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہی سی ڈال نظر آئے کیونکہ یہ ڈال گھوشت ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈالنی ہے اس پہ ہری نرچ اور اس پہ آپ بودینہ اس کو آپ سرف کریں گے چاول کے ساتھ اور یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور یہ ہے گرہ مسالہ جو مرہبہ کا مسالہ ہے وہ اپر سے آپ نے اس پہ ڈالنے ہیں ٹھیک ہے ہرا دنیا اس پہ نہیں ہوتا مگر میں تھوڑا سا سائیڈ پہ لگا رہی ہوں مگر اس پہ ڈلتا پودینہ ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ڈیش چنے کی ڈال گوشت جو ہم نے بنایا مرہبہ کے مسالوں کے ساتھ اور چاول بھی میں نے جب فرائے کیا تھے اس میں تھوڑی سی لال مرچ ڈالی تھی فرائے کرتے ہوا اور ہری مرچیں آپ فرائے کر کے اوپر ڈال دیں اس کے ساتھ آپ چفاتی رکھیں شیر مال جو اصل کورمے والے ہوتے وہ نہیں یہ بیکری والے شیر مال یا آپ اس کے نان کر سکتے ہیں تو میں نے کیا کیا تھا میں نے کیونکہ گوشت اُبال لیا تھا میں نے اس میں کوئی مسالہ نہیں ڈالا تھا میں نے صرف ایک پیاس ڈالی تھی آپ نے گوشت اُبالا پیاس فرائے کری آپ نے کچھا گوشت ہے تو آپ نے کچھا گوشت لستن ادھرک وہ ڈال دیا اس کے اندر اس کو اچھی طرح فرائے کیا پھر آپ نے مرہبہ کی لال مرچیں آپ نے دو ٹی سپون لی آدھا چمچ آپ نے حلدی لی دھنیا پاودر لیا ایک چمچ اور اس کو اچھی طرح فرائے کیا جب گوشت گل جائے پانی ڈال کے آپ رکھیں جب وہ گل جائے پھر آپ دہی ڈال کے بھونیں ایک پیالیا آپ نے دہی لی پھر اس کو ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے بھونا جب وہ بھون گیا تیل اوپر آ گیا پھر آپ نے جو چنے کی ڈال تھی وہ ایک پیالی وہ آپ نے اُبال کے وہ اس میں ڈال دی اس کو تھوڑا سا چلایا پھر جو پھر آپ نے اس پر ہری مرچیں اور پودینہ اور مرحبہ کا گرم مسائلہ سپرنکل کر کے آپ چاول کے ساتھ سرف کریں روٹی کے ساتھ کریں جس چیز کے ساتھ آپ چاہیں اس کو سرف کر سکتے ہیں کھانا تو تیار ہو گیا ہے مگر ابھی ہمارے مہمان انتظار بھی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تابندہ لاری جس کا آپ ہمیشہ انتظار ہوتا ہے اور وہ اپنا کلام سنائیں گی اور اس کے بعد یہ ہم نے سیٹ کر دیا اپنا دستو خان سنتے ہیں ان کا کلام مجھ کو بھی چاہیے ایک نظر آپ کی میں بھی مدہت کروں عمر بھر آپ کی مجھ کو بھی چاہیے ایک نظر آپ کی میں بھی مدہت کروں عمر بھر آپ کی آسما آسما خیمہ بندگی آسما آسما خیمہ بندگی کہ کشاں کہ کشاں رہ گزر آپ کی میں بھی مدہت کروں عمر بھر آپ کی کہ کشاں کہ کشاں رہ گزر آپ کی میں بھی مدہت کروں عمر بھر آپ کی کتنی آیات مفہوم میں ڈھل گئیں کتنی آیات مفہوم میں ڈھل گئیں بات کہنے کو تھی مختصر آپ کی میں بھی مدہت کروں عمر بھر آپ کی بات کہنے کو تھی مختصر آپ کی میں بھی مدہت کروں عمر بھر آپ کی کاش مو ہو سن پہ نگہے کرم آ پڑے کاش مو ہو سن پہ نگہے کرم آ پڑے بھیڑ کتنی ہے دہلیز پہ آپ کی میں بھی مدہت کروں عمر بھر آپ کی مجھ کو بھی چاہیے ایک نظر آپ کی میں بھی مدہت کروں عمر بھر آپ کی مدہت کریں مدہت کریں مدہت کریں موسیقی